اسلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد داکب اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں بجیس ورل میں ساتھی ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برس خیر خیریز سے ہوں گے ہر بیماری پریشانی سے دور ہوں گے آج کا تو میرا ٹاپک ہے وہ ہانڈی کے بارے میں ہیں آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ سردیوں میں ہانڈی حصاف کرنا کیسا رہتا ہے صحیح رہتا ہے یا غلط رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے یہ بات بھی بولنی تھی کہ بھائی کائنڈی آپ کوئی بھی ویڈیو جب دیکھتے ہیں تو کوئی بھی کوششن جو آپ پوچھتے ہیں اس کی ویڈیو موجود ہوتی ہے میرے پاس زیادہ سے زیادہ وہ کوششنز آ رہے ہوتے ہیں جن میں ایک ہی سوال بار بار پوچھا رہتا ہے تو کائنڈی آپ پہلے سوال جو آپ کا ہوسٹ میں میرے چینل میں اس کی کوئی ویڈیو دیکھ لیا کریں ویڈیو میں پاس ہے ہر کوئی ویڈیو دیکھیں تو میں آپ کو لازمی بتا دوں گا آج کا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے ہنڈی کے بارے میں کہ ہنڈی کو کس طرح سے ساف کرنا چاہیے ساف کرنے کا طریقہ میں نہیں بتاؤں گا وہ طریقہ جب میں ساف کروں گا بتا دوں گا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سردیوں میں ساف کرنی چاہیے یا نہیں پرسنلی میں سردیوں میں ہنڈی کو ساف نہیں کرتا اس کا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہنڈی ہے سمپل سا کیٹ ہے یہ دیکھیں اب بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہنڈی ہمارے پاس پڑی ہو گئی ہے اور وہ گنڈی ہو گئی ہے اس کے اندر جو ہیں وہ بیٹھے ہیں جم چکی ہیں ہم اس کو ساف کر سکتے ہیں یا نہیں دو طریقہ ہوتے ہیں بھائی ساف کرنے کے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہنڈی گنڈی ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے ہی اُلٹا دیا یہ دیکھیں ہنڈی ہو گئی ہے ساف بالکل اور یہ سارا گند بہار آ گیا اس طریقے سے اگر آپ ہنڈی ساف کرتے ہیں وہ صحیح ہے بہترین ہے آپ اس طرح اپنے جو بیویز ہیں ان کو ساف سترہ رکھ سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہوتا ہے ایک کیچڑ والی ہنڈی ہوتی ہے مطلب جس میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو موشن لگ چکے ہوتے ہیں اور پوری ہنڈی کیچڑ میں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس ہنڈی کا کیا کیا جائے اس ہنڈی کا آپ نے ڈھککن ہٹا دینا تاکہ کیچڑ زیادہ بنے اس ہنڈی کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سرف سے دھو لیں تو یہ بہت بڑی بیوک کفی ہوگی اگر آپ نے اس کو سردی میں دھونے کی غلطی کر دی ہنڈی کو سوکھنے کے لیے کم اس کم بھی ایک سے ڈیٹھ دن چاہیے پروپرلی سوکھنے کے لیے وہ بھی دھوپ چاہیے بہترین دھوپ کراچی کے علاوہ ابھی جو ہے وہ کافی جگہوں کافی سٹیز میں بہت کم ہے اور کیا مسئلہ ہوگا کہ اگر آپ دھو دیں گے جو آپ کے چکس ہوں گے یہ انڈے ہوں گے وہ انفرٹائل ہو جائیں گے چکس ہوں گے تو وہ ٹھنڈ سے مر جائیں گے اس ہنڈی کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ گرمی میں یہ بہت گرم ہو جاتی ہے اور سردیوں میں بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے پرسنلی میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں جو یہ گند ہوتا ہے مطلب جو سوکھی ہوئی پوپ ہوتی ہے جو سوکھا ہوا گند ہوتا ہے برڈز کا جو سوکھی ہوئی بیٹھے ہوتی ہیں یا اس طرح کے پرد وغیرہ ہوتا ہے یہ سردیوں میں ایک بہت اپنا زبردست رول پلے کرتے ہیں یہ انکویبیشن کا کام کرتے ہیں انکویبیٹ کرتے ہیں ایکس کو ساتھ ہی ساتھ بچوں کو ہوتا گیا ہے کہ میں جو سردیوں میں خاص طور پر جس طرح کا آج کل موسم چل رہا ہے اس موسم میں میں بلکل بھی نہیں چھیڑتا ہنڈیوں کو ایون میں ہنڈیوں کے میں جو بچے ہوتا ہن کو بھی نہیں نکالتا ریزن ہی ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ ہنڈی پڑی ہوتی ہے اور اس طرح کی پوپس وغیرہ جو ہوتی ہیں ہنڈی میں کافی پیرز ہوتے ہیں فیمل وغیرہ وہ چھوٹی چھوٹے سٹونز بنا دیتے ہیں مطلب پھترہ ٹائپ بنا دیتے ہیں اپنے ہنڈی میں بہت زیادہ وہ سٹونز کیا کام کرتے ہیں گرمیوں میں تو آپ اس کو نکال دیں گرمیوں میں کیونکہ اس کی نیڈ نہیں ہے سردیوں میں اس کی بہت نیڈ ہوتی ہے نیڈ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جو ہوتی ہیں وہ ایک سرفیس پہ بلکل اپنی ایک سرفیس پہ جگہ بنا لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سردی اگر زیادہ پڑے تو وہ اندر ہنڈی کو زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے اور جس کی وجہ سے آپ کے جو برڈ کے بچے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں تو اگر اس طرح کا سوکھا پوپ ہے اور آپ کے سردی زیادہ ہے سٹی میں تو کائنلی ابھی نہ ساف کرنے تو بہت سارا ٹائم گزر جانے دیں اگر آپ میں تب بھی ساف کرنا ہے تو آپ سمپل اس کو الٹا دیں اور سارا گھن جو ہے وہ ساف ہو جائے گا پانی سے بھی نہ دھویں پانی سے ہمیشہ گرمیوں میں دھویا جاتا ہے یہ اس موسم میں دھویا جاتا ہے جب آپ کے برڈ جنہیں ایکس وغیرہ نہ دی ہو اور بہت زیادہ دھوپ نکلتی ہو خیر یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا آپ لوگوں کے لیے ہنڈی کو ساف کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں بتاؤں گا ابھی صرف یہ میں نے بتانا تھا کہ سردیوں میں ہنڈی کو ساف کرنا چاہیے یا نہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی میرا چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اس سے ڈلیٹیڈ اگر کوئی بھی کسٹر نہ تو پوچھئے گا میں آنسل لازمی کروں گا اب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نے گرمان